بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الرحمت اللہ برکاتہ دوستو کیسے آپ سب میں ہوں شبینہ ٹھاکور اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ ویش شبین علی آواز کے لئے معذرت چاہوگی آز تو آواز بھی ٹھیک نہیں ہے تو تھنڈ کا موسم اور گاجر کا حلوہ نہ بنے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو آج آپ کے لئے بلکل شادیوں میں اور حلوائی جیسا ٹیسٹ والا گاجر کا حلوہ وہ بھی منٹوں میں سکریٹ ریسپی کے ساتھ لے کر آئی ہوں اور اسے بنانے کے لئے نہ تو آپ کو گاجر گسنا پڑے گا نہ تو کرنی پڑے گی کوئی محنت بہت ہی جلدی بن کر یہ تیار ہو جاتا ہے تو چلیے ریسپی کی شروعات کرتے ہیں گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے میں میں نے یہاں ایک کلو گاجر لیوں اور اس طرح سے اس کا چھلکہ اتار کر اسے دو لینا ہے اور اس گاجر سے آج بہت ہی زبردست حلوہ بننے والا ہے تو دیکھیں ہم نے اسے اس کا چھلکہ اتار کر اسے دھو لیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسے دھونے کے بعد میں اسے گریٹ کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہم ہمارا اس میں کافی وقت اور محنت برباد ہو جاتی ہے لیکن ہم آج اسے گریٹ نہیں کرے گے بلکہ اس طرح سے اس کے تکڑے بنائے گی جس سے ہمارا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا اور گاجر کا حلوہ بہت ہی زبردست بنے گا تو یہ دیکھیں ہم نے اسے کاٹ لیے ہے اور اس طرح سے کٹ کر کر ہمارا وقت بھی بج گیا ہے اب کھکر میں لیتے ہیں ون تھڑگے دیسیگی اور ہاں حلوہ ہمیشہ دیسیگی میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اس میں یہ ڈرائی فروٹز دا لے گے گاجو بادام پیستہ لیے ہیں آپ چاہے آپ کی جو پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کا کلر چینج ہونے تک اسے ہم فرائے کرے گے فرائے کرنے کے بعد اسے نکال لیں گے کیونکہ زیادہ فرائے کروگے تو یہ کڑوا ہو جائے گا تو چلیہ اب اسے ہم نکال لیتے ہیں تو اب جو گھی بج گیا ہے ڈرائی فروٹز اور اس میں آپ کو آرٹیفیشل فوٹ کلر ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور گاجر کو ہم نے گھی میں اچھے سے فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ جب گاجر کو گھی میں بھونتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے اس لئے سے ہم گھی میں خوب اچھی طرح بھونیں گے جب تک یہ سوفٹ نہیں ہو جاتے دیکھیں ہم نے اسے خوب اچھی طرح بھون لیے ہیں دیکھیں اس کا کلر بھی یلوئی شوک چکا ہے کسر نے بھی اپنا کلر چھوڑ دیا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم یہ وان تھاڑ کپ گھر کی بنی ہوئی ملائی جی ہاں اس میں ہمارے دودھ کم استعمال ہوگا اس لئے ہم نے ملائی ڈالیں ساتھی میں یہ ہاف کپ دودھ ڈالیں گے دودھ کم لیے ہیں کیونکہ اس کی جگہ گھر کی بنی ہوئی ملائی ڈالیں جس سے آپ کو زیادہ دن ہلوے کو پکانا نہیں پڑے گا اور اس کا کلر بھی نہ چینج ہوگا آپ جیسے شادیوں میں اور ہلوائیوں کے وہاں کھاتے ہونا اسی طرح کلر اور ٹیسٹ آئے گا اچھے سے ملانے کے بعد اس کا ڈککن لگا کر اسے قریب تین ویسلانے تک اسے ہم کک کرے گے دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو گاجر وہ کتنا سافٹ ہو چکا ہے اور جو ہم نے دودھ اور کریم ڈالے تھے سارا جو کریم اور دودھ ڈرائے ہو چکا ہے اور اب اسے خوب اچھی طرح بونیں گے یا تو آپ اسے میشر کی مدد سے میش بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے بونیں گے تو بالکل جیسے گریٹ کیا ہوا گاجر کا حلوہ بنتا ہے اسی طرح بنے گا اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اسے تھوڑا اچھی طرح بونے اور پھر سے اس میں ہمارے ٹیسٹ کے مطابق شکر ڈالے گے شکر بھی ہم نے ون تھرڈ کپ سے تھوڑا سا زیادہ لیے ہیں اور اسے ملا لیں گے اسے شکر گلنے تک اسے ہم اس کا پانی سکنے تک اسے بہت اچھی خوب اچھی طرح سے اس کی بنائی کرے گے اور اب آتی ہے باری ہماری سیکریٹ انگریڈینٹس کی جس سے ہمارا حلوہ بینا ماوہ اور خواب بہت ہی زبردست اور مزیدار بنے گا اب اس میں ڈالے گے ہم یہ ڈرائی فروٹس جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اور اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں اور اب آتی ہے باری سیکریٹ انگریڈینٹس کی جس سے ہمارا حلوہ بینا ماوہ بینا خواب بہت ہی زبردست اور مزیدار بنے گا تو یہ سیکریٹ انگریڈینٹس ہے گریٹ کیا ہوا پانی یہ قریب ہم نے دیڑھ سو گرام لیے ہیں اسے ڈالتے ہی نا حلوے کا ٹیکسچر اور ٹیز بہت ہی کریمی ہو جائے گا اور اب دیکھیں اسے ملا لیتے ہیں اور جیسے ہی پانی ڈالے تو ایک سیکنڈ کیلئے اسے اچھے سے ملا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس کا سوفٹنیس اور فلیم کو آف کر دیتے ہیں تو دیکھا آپ نے گیس کے پاس گھنٹوں کھڑے ہو کر چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہم کو اور نہ تو محنت کرنی پڑی تو اور لیکن پھر بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست بنے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور جیسے جیسے یہ پکتے جائے گا ایسے یہ زیادہ کریمی اور سوفٹ ہو جائے گا تو چلیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پک چکا ہے فلیم کو آف کر دیتے ہیں اسے سوف کر کے آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ انسٹینج گاجر کا حلوہ جس کو ہم نے بینا ماوا بینا خویا دودھ پودھو رہا نہ تو کنڈینس مل ڈال کر بنائے بہت ہی زبردست بنائے آپ دیکھ سکتے اس کا ٹیکسٹر اتنا سوفٹ بنائے اور اس کا کلر تو ماشاءاللہ کیا ہی کہنے یقین مانئے بہت ہی زبردست اور مزیدار بنائے اور جو ہم نے ڈرائی فروٹ بچا کے رکھے تھے اسے ڈالے گے اور چاندی کے ورک لگائے گے کچھ چہری رکھے گے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ رکھئے اور اسے یہ چاندی کے ورک لگائے گے تو لگ رہا ہے نا بلکل جو جیسے ہم شادیوں میں اور ہلوائی کے وہاں ملتا ہے اسی طرح اس کا لکایا ہے تو آپ بھی اسے ضرور بنائے اور میرے بچوں کو تو بہت پسند آیا ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی انسٹین گاجر کی حلوے کی اچھی لگی ہو تو پلیس ہی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت تو ملتے ہیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کیجئے ککنگ ویشہ بھی نہ لپت تب تک کے لئے تنکیو بای بای انجو